ترکی کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی یوریشیای ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نمہ اناتولیا اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقے بلکان تک پھیلا ہوا ہے ترکی کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا تھا ترکی خوبصورتی سے مالا مال ملک ہے اور یہاں بے شمار قدرتی اور تاریخی زیر زمین مقامات اور کھندرات واقع ہیں ترکی کی مویشت کا ایک بڑا حصہ سیاحت پر منحصر ہے ترکی کے متعلق بیشتر باتوں سے تو ہم واقفی ہیں لیکن کچھ ایسے دلچسپ حقائق بھی ہیں کہ جو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے فیس بک پیج بھکھر نیٹوک ویڈیوز کو فالو اور لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور دنیا بھر کے ممالک کے بارے میں دلچسپ ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکھر نیٹوک ویڈیوز ناظرین اگرامی ترکی کا سرکاری نام ترکی جھموریا ہے ترکی ایک ایسا ملک ہے جو دو برے آزموں میں واقع ہے اس ملک کی ستانوے فیصد زمین ایشیا میں جبکہ باقی تین فیصد یورپ میں ہے در حقیقت یہ تین فیصد حصہ ترکی کے شہر استمبول کا ہے جو دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جو دو برے آزموں میں واقع ہے ترکی کی سرحد آٹھ ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جن میں آرمینیا، آزربائیجان، ایران، ایران، شام، بلغاریا، جونان اور جورجیا شامل ہیں استمبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور یورپ کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ بھی تاہم یہ ترکی کا دار الحکومت نہیں ہے اس ملک کے دار الحکومت کا اعزاز انکرہ کے پاس ہے ترکی شراب کی پیداوار کا آغاز کرنے والے ممالک میں سے بھی ایک ہے اور یہ انگور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پہ رہے یورپ میں چہری اور کافی متعارف کروانے والا بھی ترکی ہی ہے ترکی میں بیاسی ہزار مساجد ہیں جن میں سے تین ہزار استمبول میں ہیں یہاں قدیم ترین بازار آباد ہیں جن میں گرینڈ بازار سرے فیرست ہے دنیا میں ٹیوب لپ متعارف کروانے کا اعزاز بھی ترکی کے پاس ہے یہاں ایک سو تیس سے زائد پہاڑوں کی انچائی نو ہزار آٹھ سو فٹ سے زیادہ ہے ترکی کا سب سے بلند ترین پوائنٹ کوہ ارارات ہے جو کہ ایک پہاڑ ہے اور یہ پانچ ہزار ایک سو سینٹیس میٹر بلند ہے ترکی کی آب و ہوا گرم ہے جو کہ فرسلوں کی پیداوار کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ مویشی اور جنگلات اس ملک کی اہم سنت ہیں مختلف اشیاء کی پیداوار کے حوالے سے بھی ترکی دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے یہ گاڑیاں ہوائی جہاز، الیکٹرونکس، لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ترکی کرنسی کو ترکیش لیرہ کہا جاتا ہے دنیا کا ایک قدیم ترین شہر ٹروے نئے دور کے ترکی میں واقع ہے ترکی کا سب سے مقبول ترین کھیل فوٹ بول ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کا قومی کھیل کشتی ہے باسکٹ بال اور والی بال بھی اس ملک کے مقبول ترین کھیل ہیں ترکی پوری دنیا کے سیاہوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاہتی مقام موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں پودوں کی نو ہزار اقسام میں سے ایک تہائی اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر دس دن بعد نیا پودہ دریافت ہوتا ہے اس کے علاوہ پانچ جانوروں کی اقسام اور باون میٹھے پانی کی مچھلیوں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی دنیا کی ایک چوتھائی غلاب کے پھول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں ترکی میں اب تک پچیس سے زیادہ بڑے زلزلے آ چکے ہیں انیس سو انتالس میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سات اشاریہ آٹھ تھی ترکی کو دنیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور اب یہ عالم اسلام کا مرکز بھی بنتا چلا جا رہا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارا پاک پروردگار اسلام کے اس مرکز کو ہمیشہ آباد اور مضبوط رکھے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دو میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھنا بلکل بھی مت بھولیے گا